لہرمان رہیم آج کے یہ ویڈیو ہے آئیڈیل ٹرانس فارمر کے بارے میں اور یہاں پہ ہم کوششن نمبر فورٹی سکس کال کریں گے مسٹر ہائرز کے لیے ایک سٹوڈن نے فرمائش کی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا کوششن ہے ہم نے آئی ایکس اور وی ٹو کیلکولیٹ کرنا ہے آئی ایکس اور یہ وولٹیج ہے وی ٹو سب سے پہلے ہم اس میں کچھ کرنٹ ڈراؤ کر لیتے ہیں جو نہیں گیون ہے یہاں پہ اصل ہم نے اس کو آئی ون نام دے دیا یہ آئی ایکس ہے تو اب اس میں سے ظاہر ہے یہ دونوں کرنٹ فلو کریں گے ایک ادھر ایک ادھر تو یہ ہو گیا آئی ون پلس آئی ایکس یہاں پہ وولٹیج بھی ہم نے لکھ لیا بی ون اس کا نام دے دیا اس کرنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں جو سیکنڈری سے کرنٹ ہے اس کو آئی ٹو اور یہاں پہ بھی کمبائنڈ کرنٹ آئی ایکس پلس آئی ٹو اس میں سے فلو کرے گی تو یہ لکھ لیا ہم نے کے آئی ٹو پلس آئی ایکس اب ایک ڈاٹ انپورٹنٹ چیز آپ نے جہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ڈاٹڈ ٹرمینل ہیں ٹرانس فارمرز کے تو اس میں اس کے کرنٹ اور وولٹیج ڈائریکشن کو انشور کرنا ہے کہ وہ کیا لکھیں گے آپ تو پہلے یہ پوائنٹ دیکھئے کہہ بھی ون وی ٹو آر بہت پوزیٹیو اور بہت نیگیٹیو ایڈ ڈی ڈاٹڈ ٹرمینل ڈین یوز پوزیٹیو سائٹ پوزیٹیو سائنگ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے ہمارے یہاں پہ کیا ہے یہ دیکھئے ہمارا پوزیٹیو ہے نان ڈاٹڈ ٹرمینل پہ یہاں پہ جبکہ دوسری کیس میں پوزیٹیو ہے تو یہ اس سے مہج نہیں کرتا ہے یہ تو کہہ رہا ہے بہت پوزیٹیو اور بہت نیگیٹیو پھر پلاس سائن یوز کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں مائنس اینڈ یوز کرنا پڑے گا تو اس طرح سے آپ اس کو یوز کریں گے کہ وی ٹو آور بی ون اس ایکوال ٹو مائنس این یا این ٹو آور این ون ایک ہی چیز ہے کیونکہ فائیو آور ون ہو گیا تو یہاں سے ہم وی ون نکال لیں گے زیرو پوائنٹ نیگیٹیو زیرو پوائنٹ ٹو بی ٹو اچھا اب آ جاتے ہیں ہم کرنٹ پہ ایف آئی ون شکر کرلیں گے تو یہاں سے آئی ون آ جائے گا hem anсятہ فائیو آئی ٹو یہ ان دونوں فور بھائیٰ م oss میں آگے چل کے یوز نہیں ہے تو انتہائیں اچھا اب ہم یہاں پہ دو ٹکنیک آپ یوز کر سکتے ہیں ایک یہاں پہ نوڈل انیلیسس آپ کر لیں اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ جو کہ میرے خیال میں مشکل ہے آسان یہ ہے کہ ہم یہ میش انیلیسس سے کر لیں یہ ایک میش ہے یہ سیکنڈ میش ہے اور یہ آوٹر میش جائی ہے تھرڈ میش پہلے لیفٹ میش کو ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ دیکھئے مائنس وان ایٹی ایٹ اینگل تھرٹی ہم یہاں سے چل رہے ہیں اس کے بعد فور آئی ون آئی ایکس آگئی ہے اس کے بعد وی ون ہسٹ ایکویشن ہو گیا رائٹ میش کبھی ہم یہاں سے چلیں گے اگر مائنس وی ٹو تری آئی ٹو اور ہنڈرڈ این فورٹی آئی ایکس آئی ٹو یہ ہمارا سیکنڈ ایکویشن آگیا تھرڈ ایکویشن ہم یہاں سے چل رہے ہیں یہ آگیا بیچ میں ٹن آئی ایکس آگیا بیچ میں اور ہنڈرڈ فورٹی آئی ایکس آئی ٹو آگیا یہ تین ایکویشن ہیں ان کو ہم نے سال کر کے آئی ایکس اور وی ٹو نکاف کیا ہے ان کو ہم نے ابھی جو کیا اس سے ہم ریپلیس کر دیں گے یہ جو دو بیلوز ہیں اس کو پوٹ کر دیں گے اب ایکویشن میں تو آئیے ہم سب سے پہلے ایکویشن نمبر وان کو دیکھ لیتے ہیں جس ہمارا لیفت میش والا تھا یہ جس کو اب ہم درہ اوپن کر کے اور ارینج کر لیں گے پروپرلی اور اس کے بعد اس میں ہم آئی ون اور وی ون کی وی ون کی ویلو پوٹ کریں اب یہ ارینج ہو گیا اب یہاں پہ آئی ون کی ویلو ہم اب آجاتے ہیں ہم دوسرے پر سیکنڈ ایکویشن یہ تھا ہمارا لوپ ٹو کا اس میں اس میں چکے ریکوائیڈ نہیں ہے اور کوئی چیز تھا ہم اس کو صرف کھول کے ارینج کر لیں گے اس کو یہ ہم نے ارینج کر لیا ایڈ کر لیا یہ ہمارا آگیا سیکنڈ ایکویشن جو ہے وہ یہ ایکویشن تھا اس کو بھی پہلے ہم اس کو ارینج کر لیں گے ایک طرف کر دیا لائک ٹرم سیکھٹھا کر لیا اب یہاں پہ ہم آئی ون کو ریپلیس کر دیں گے آئی ون کی جگہ پہ یہ ویلو پوٹ کر کے اب یہ ہمارا فائنل ایکویشن آئی ٹو اور آئی ایکس کے ٹام اب ہمارے پاس یہ تین ایکویشن آگے ان کو ہم لے کے آگے چلیں گے یہ تین ایکویشن ہیں اب یہاں پہ بھی ابھی دیکھئے یہ وی ٹو وی ٹو ٹرم سے ہم ان کو سمپلی فائی کر لینا تاکہ آئی ٹو اور آئی ایکس رہ جائے اور اس کے بعد ہم ان کو سالو کر کے آئی ٹو اور آئی ایکس کے ویلو ڈکھار لیں گے اب اس کو کیسے الیمنیٹ کرنا ہے اب یہ دیکھئے ہم اگر ہم اس کو بھی ملٹیپلائی کرنا ہے اس لائن کو زیرو پوائنٹ ٹو سے اور اس کے بعد یہ سبٹریکٹ کر کے ان کو ہم کینسل کر سکتے ہیں تو وہی کریں گے ہم ملٹیپلائنگ ایکویشن ٹو اے بائی زیرو پوائنٹ ٹو تو یہ آگیا ہمارے پاس اب اس میں سے اس کو سبٹریکٹ کریں گے اوپر والے کو تو لے آکے یہاں نیچے لکھ لیتے ہیں سبٹریکٹ کرنا ہے تو نیچے والا سائنس چینج کر دیا ہے یہ پازٹیو ہو گیا تو ایڈ کر دیں گا اب ہم 48 آگیا یہ نیگٹیو ہے تو سبٹریکٹ کر لیں گے 24 آگیا یہ دونوں کینسل ہو گئے اور یہ بھی نیگٹیو وان ایٹی ایٹ آگیا اب یہاں سے ہم ایک ویلو نکال لیں گے ایک 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 ایکویشن ہم اس کو یوز کریں گے اور ایک دیکھیں تھری اے میں بھی صرف آہ یہ والا اس میں بھی آئی ٹو اور آئی ایکس ہے تو اس کو بھی ہم نے ان دونوں کو لکھ لیا اب اس میں سے بھی ہم آہ ایک کو ایلیمنیٹ کریں گے ایک کی ویلو دوسرے میں پوٹ کریں گے تو اب یہاں پہ بھی ہم اس کو اگر ملٹیپلائی کریں سکس پاونڈ فور وان وان سکس سے گھوڑایا نہیں میں نے اسے بھی یہ کیا ہے کہ وان فیپٹی فور کو ٹوانٹی فور سے ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیا کہ کتنے سے ملٹیپلائی کرنا ہوگا تو وان فیپٹی فور کو ٹوانٹی فور سے ڈیوائیڈ کیا تو یہ آگیا ویلو اب اس سے جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بھی وان فیپٹی فور ہو جائے گا پھر اس کو ہم کینسل کر لیں جو ہم نے ملٹیپلائی کیا تو یہ دیکھیں یہ ٹرمس آگئے ایکویشن سیون سے اب ہم ان کو سبٹریکٹ کر لیں گے اس میں سے دوسرے ایکویشن کو سبٹریکٹ کر لیں گے ایکویشن تھری اے کو یہ ہمارا آنسر آگیا اب آئی آئی ٹو کے ٹرمس میں آگئے آئی ایکس آئی ایکس کینسل ہو گیا اوکے اب یہاں سے ہم آئی ٹو نکال سکتے ہیں اور یہ ہمارا ایک چیز آپ جب کالکولیٹر کو یوز کریں گے ان کامپلیکس موڈ یہ جب آپ لکھیں گے تو ایرر دے دے گا اس لیے اس کو ہم نے نیگیٹیو سائن کو پہلے ختم کرنا ہے میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں ہم بتا چکا ہوں کہ نیگیٹیو سائن ختم کرنے کے لیے اب یا تو وان ایٹی پلس کر دیں اس کے ساتھ یا وان ایٹی مائنس کر لیں میں یہاں پہ وان ایٹی پلس کر رہا ہوں یہ وان ایٹی پلس اور مائنس تھرٹی تو وان فیفٹی ہو گئیں گے اب آپ کیلکولیٹر کو یوز کریں گے تو ڈائریکٹ آپ کو یہ آنسر ہے اوکے اب آئی ٹو ہمیں مل گیا جی اب ہم آئی ایکس تکال سکتے ہیں کسی بھی ایک ایک سو فارمولے میں آئی ایکس اس طرح سے نکل آئے گا اور یہاں پہ اب آئی ٹو کی ویلو ہم پوٹ کر دیں گے آئی ٹو کی ویلو پوٹ کر کے سول کر لیا تو یہ ہمارا آ گیا آئی ایکس اب یہ دونوں کرنٹس ہمارے پاس آ گیا آئی ٹو بھی آ گیا اور آئی ایکس بھی آئی ایکس کو معلوم کرنا تھا تو یہ آنسر اب ہم نے یہ وی ٹو معلوم کرنا ہے وی ٹو کے لیے ہمیں اس لیوپ کو سوال کرنا ہے اور وہ ہم نے آلڈی ایکویشن ہم نے لگ لیا تھا یہاں پہ اس کو ری ارینج کر لیں گے تو یہ ہمارا وی ٹو ہو گیا اس کو فردر سیمٹریفائی کر لیں گے اب یہاں پہ آئی ٹو اور آئی ایکس کی ویلو یہاں سے پوٹ کر دیں گے ویلو سپوٹ کر کے سول کریں گے تو یہ آنسر آ جائے گا جی ون نائنٹی ٹو پوائنٹ سکس انگل مائنس تھرٹی امیر ہے آپ اس کو فالو گھر پائے رہے ہوں گے اگر کوئی کالکولیشن میں غلطی ہو تو مجھے ضرور بتائیے